شدید گرمی میں گیسٹرو کے وار بچے بڑے سب نڈھال سندھ پنجاب و بروچستان میں قیامت خیز گرمی مختلف شہروں میں گیسٹرو کی وبا پھوٹ پڑی ملتان بہاولپور خیرپور اور دادوں میں سینکڑوں مریض ریپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ چکی ہے ایک ایک بیٹ پر تین تین مریضوں کا علاج کیا جانے لگا ہے اس بارے میں مزید افصلا جانتے ہیں ہماری نمائندگان جو کہ مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں بلال نیازی تاہی جویا بہاولپور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں وقار منگی خیرپور سے ہمیں جوائن کریں گے جبکہ دادو سے ہمارے ساتھ ہوں گے کامران کورائی سب سے پہلے ہم روح کرتے ہیں بلال نیازی کا جو کہ ملتان میں موجود ہے ملال نیازی بتائیے گا یہاں پر اب تک کتنے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کیا صورتحال ہے اور کیا اقدامات کی جا رہے ہیں اس کے حوالے سے جی بی کو ملتان کی صورتحال کی بات کہیں تو گزشتہ تین دن سے جو تیمپریٹر چل رہا ہے ملتان کا وہ فورٹی نائن ڈگری سینٹی کریٹ ہے اور ہم تین دنوں کے صرف بات کریں تو گیس پرو اس وقت بے کابو نظر آ رہا ہے اور ملتان میں ایک ہزار سے زیادہ مریض ہیں ملتان کے مختلف ہسپیٹالوں میں ریپورٹ ہوئے ہیں سیم گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اکر بات کریں تو ملتان کے چوبیس گھنٹوں میں تین سو چوالیس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں نشتر ہسپیٹال میں ایک سو بارہ مریض لائے گئے ہیں جیسے گیسٹو اور جہلیہ کا اشکار ہو کر وہاں لائے گئے ہیں اس کے ساتھ سیزن کمپلیکٹ بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ بچوں کے امیونٹی ریزے بھی کم ہوتی ہے اور گرمی کے شدت اور نامناسب پراہ کو غیر میاری مشروعات میں وجہ بتائی جاری ہیں ایک سو انتالیس بچوں کو بشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان کے سیزن کمپلیکٹ میں لائے گئے ہیں دسٹرک ہسپیٹال میں کارون اور سون ہسپیٹالوں میں پیالیس مریض لائے گئے ہیں اور ڈاکٹر سے یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ٹیمپریسٹر میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ گیسٹو کے مریض ڈہریہ کے مریض ان میں اضافہ ہو رہا ہے جب کبھی ہیٹ سٹو کا بھی خرشہ بتایا جا رہا ہے اور ڈاکٹر سے آپ ہیٹ کہہ رہے ہیں کہ شہریہ تیارت کریں کیونکہ گرمی کے شدت میں وہ سرسل اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اور اسپیٹالوں میں انتظامات کی بات کرنے تو سی او ہیلس میں ہماری بات کیونکہ یہ کہنا تھا کہ تمام اسپیٹالوں میں جو ڈہریہ اور گیسٹو سے بچوں کے حوالے اضافہ پہنچا دی گئی ہے تاہر جوئیہ بہاولپور میں کیا صورتحال ہے یہاں پر پرسنٹیج کیا ہے بچے زیادہ متاثر ہیں اور ڈاکٹرز کے جانب سے کیا ہدایات دی جا رہی ہیں دیکھیں جی بہاولپور میں بھی گیسٹو کی وبائی صورتحال ہے بہاولپور میں گرمی کا چھ سالہ ریکارڈ برابر ہوا ہے درجہ رہر تو ان چاس دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہے اور جیسے ہی درجہ رہر بڑا ہے ساتھ ساتھ جو گیسٹو کا مرض ہے اسے بھی وبائی شکل استیار کر لی ہے روزانہ کی بنیاد پر جہاں پر ریشو کے ساتھ سے تیس چالیس مریض ریپورٹ ہو رہے تھے وہ ڈبل ہو کے بلکہ اب تو ٹرپل ہو چکے ہیں اور زیادہ تعداد مردوں کی شامل ہے جو کہ زیادہ باہر نکلتے ہیں اس موسم ایکسپوز ہوتے نظر آتے ہیں دوسرے نمبر پر بچوں کی تعداد ہے اگر ہم پچھلے تین سے چار روز کی باز کرتے چلیں تو چھے سو سے زیادہ مریض بہاولپور کے دو مختلف ہسپتالوں میں ریپورٹ ہو چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ تعداد بہاولپور کے نواہی علاقوں سے ہے اور جو زیادہ تر سسادہ کبھاس اسپتال میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور سسادہ کبھاس اسپتال بہاولپور شہر سے تھوڑا سا پاہر ہے تو اس لئے زیادہ تعداد وہاں پر ریپورٹ ہو رہی ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ موسم کی شدت کم تھی تو مریض جو تھے وہ ریپورٹ ہوتے تھے ابتدائی تی بی امداد کے بعد ان کو جس آج کر دیا جاتا تھا تو اب حریشو جو زیرے علاج بریزوں کی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کزشتہ روز کی بات کریں تو پانچ مریض زیرے علاج رہے اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج دس مریض گیسرو کے حوالے سے زیرے علاج ہیں تو بہاولپور میں گرمی کی شدت جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اور سبی مارین کا یہی کہنا ہے کہ جیسے جیسے گرمی بڑھے گی تو گیسرو کا مرز ویسے ویسے بڑھے گا کیونکہ گرمی کے دوران جو امیونٹی ہے جیسے جیسے گرمی بڑھے گی ویسے ویسے مرز بڑھتا جائے گا لہٰذا احتیاط کریں ڈاکٹرز کے جانب سے بار بار یہ ہدایات ہی جا رہی ہیں تاہیر ساتھ رہے گا وقار خیرپور سے ہمارے ساتھ وقار ہمارے ذرائع کے مطابق دو روز میں دو سو سے زائد بچے ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں گیسٹو کے کیا انہیں ضروری جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ہسپتالوں میں وہ کافی ہیں جی بالکل خیرپور میں بھی جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ تھی گیسٹو میں جو اضافہ ہونے لگا ہے خیرپور میں دو دن کے دوران دو سو تیرہ بچے جو ہے گیسٹو میں مبتلا ہو کر سٹی اسپتال پہنچ گئے میں آپ کو یہ بھی بتا جلوں کہ اسپتال میں بیٹ کی کمی کے بعد ایک بیٹ با جو ہے تین تین بچوں کو جو ہے رکھا جا رہا ہے پورے ذلے کے اگر میں آپ کو پوزیشن بتا جلوں تو پورے ذلے کے اندر اس وقت جو ہے ساتھ سو بچے جو ہے گیسٹو میں مبتلا ہو چکے ہیں گیسٹو میں جو بڑی بات جو یہ ہے جو اسپتالوں میں جو ہے بچے جو ہے گیسٹو میں ایڈمٹ کی ہیں ان کو جو ہے سرکاری عدویات بھی نہیں دی جا رہے وہ بھی عدویات بھی جو ہے پرائیویٹ ڈسٹوروں پہ جو ہے لکھی لکھے دے جا رہے جو ان کے بچوں کے جو والدین ہیں وہ پرائیویٹ ڈسٹوروں پہ جو ہے مینگے داموں پر جو ہے وہ عدویات جو ہے وہ خرید پا رہے ہیں جب ہماری اسپنشن جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کامران سہولیات کا فقدان ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ عدویات دے نہیں پا رہے پرائیویٹ عدویات افورڈ نہیں کی جاری جس سے مریض پریشان ہے کامران کو رائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دادو سے ان سے بھی تفصیلات جانتے ہیں کامران بتائیے یہاں پر کیا سیچویشن ہے آجی تقریباً سیچویشن پوری سندھ میں جس طرح سے گرمی روز بر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو بات کی جائے دادو کی دو دادو میں کوئی خاص اقتدام جو ہے وہ ڈسٹک ہیلتھ کی طرف سے نہیں کیے گئے کیونکہ اسپطال کی جس طرح سے صورتحال سردیوں میں رہی ہے ویسے ہی جو گرمیوں میں کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی جو ایک تو گسٹرو کی وبا ایسے پوٹ پڑیے کہ ہمارے یہاں چار تحصیل ہیں دادو اور تحصیل جو ہے وہ جو ہی ہے خیر پر ناتن شاہ میں آرے تو وہاں پہ جو ہے وہ پچاس پچاس بچے جو ہیں وہ ایک دن میں جو وہ ایڈمیٹ ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بلال تاہیر اور وکار کامران ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ سب